جی اسلامی کم فیوئرز تو کیسے آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو ان تین برشز کا سیٹ اور سات دو سپنج یہ آپ نے سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ بہت زیادہ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ پروڈکٹ بہت وائرل ہوا ہے اور بہت زیادہ یوٹیوبرز نے انفلونسرز نے اس کو پرچس کر کے اس کو یوز کیا ہے اور بہت زیادہ تعریفیں کی ہیں تو یہ تمام چیزیں دیکھ کے میں نے بھی سوچا کہ میں بھی ان کو ٹرائے کرتی ہوں تو میں نے ان کو پرچس کیا کافی ٹائم ہو گیا اب ان کو پرچس کیا ہوئے اور ان کو میں نے یوز کیا تو یوٹیوبرز نے بہت تعریفیں کی ہوئی تھی لیکن میرے رائے تھوڑا اسے ڈیفرنٹ ہے ان سے کیونکہ میں جو بھی ریویو کرتی ہوں بہت ہی آنسٹ کرتی ہوں اچھے طریقے سے یوز کرنے کے بعد ریویو کرتی ہوں تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ برشز ان کی کالٹی کیسی ہے اور کیا آپ کو ان کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ان کی الٹرنیٹیوز کیا ہیں ان کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے تمام باتیں آج کی وڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے میں سمجھانے والی ہوں ایک ایک برش کو یوز کر کے دکھاؤں گی کلوز اپ کر کے کالٹی آپ کو دکھاؤں گی چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ہے یہ بلش آن برش بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یہ فاؤنڈیشن اپلائی کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کلوز کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہلکا سا اینگل ہے اس برش میں یعنی کہ بلکل سٹریٹ نہیں ہے تھوڑا سا اس میں اینگل آتا ہے اچھا پھر یہ ایک اور اینگلڈ برش ہے جو کہ کنسیلر اپلائی کرنے کے لیے یوز ہو سکتا ہے انڈر آئی ایریا پہ اور آئی لٹس پہ بھی یوز ہو سکتا ہے یہ بیسکلی جو فنگر کی جو شیپ ہوتی ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو یہ برش دیکھ کے تو اس کی ریزمبلنس میں بنایا گیا جیسے آپ فنگر یوز کرتے ہیں تو وہ جو اینگل بنتا ہے بلکل یہ والا جو برش ہے اس کی اینگل یعنی کہ بنانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک فنگر والی جو اینگل ہے اس میں اس طرح سے یہ کام کرے گا اچھا یہ والا برش دنس برش ہے اور یہ اینگلڈ نہیں ہے بلکل سٹریٹ ہے اوپر سے تھوڑا سا سرکولر ہے تھوڑا سا راؤنڈڈ اوپر سے ہے لیکن اینگل اس میں نہیں بن رہا اس سے بھی آپ فاؤنڈیشن بھی اپلائے کر سکتے ہیں کنسیلر اپلائے کر سکتے ہیں میں نے جو سب سے زیادہ بہتر چیز دیکھی ہے وہ لاسٹ والا جو برش میں نے آپ کو دکھایا تھا تو اس سے ٹنٹ بہت اچھے سے اپلائے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی تو یہاں پر میں نے فاؤنڈیشن لگائی ہے میرے پاس میبلن کی فاؤنڈیشن تھی وہ میں نے تھوڑی سی ڈاٹ کی ہے اور اس کو میں اس والے برش کے ساتھ سپریڈ کر رہی ہوں یہ برش سٹریکس وغیرہ بلکل نہیں چھوڑتا بڑے ہی اچھے سے آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو بلینڈ کر دیتا ہے اس لحاظ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس برش کے ساتھ لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے وہ میں ابھی اینڈ پہ چاہ کے آپ کو اپنا فائنل ورڈک دیتی ہوں پھر بتاتی ہوں اچھا یہ والا جو برش ہے اس کے ساتھ بھی کنسیلر بہت اچھے سے اپلائے ہو جاتا ہے فاؤنڈیشن بہت ہی اچھے سے اپلائے ہو جائے گی یہ دیکھیں ایزیلی اپلائے ہو جائے گی اور یہ سارے اچھے سے سپریڈ کر دے گا اس کی بھی کوئی سٹریکس وغیرہ نہیں یہ نہیں چھوڑتا اچھا یہ لاسٹ والا جو برش ہے یہ مجھے ان تمام برشز میں سب سے زیادہ اچھا لگا ان تمام برشز میں سے اس کی کوالٹی بہت زیادہ بہتر لگی اس کا جو اینگل ہے وہ بھی بہت اچھا لگا تو یہاں پر میں آپ کو یوز کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں بڑا ہی پریسائس برش ہے جو آئیز کی جو کورنرز ہوتے ہیں جہاں پر بڑا مشکل ہوتا ہے کنسیلر وغیرہ اپلائے کرنا صحیح سے نہیں اپلائے ہو پاتا وہاں پر یہ والا برش بہت ہی اچھے سے کام کرتا ہے جس طرح سے بھی آئیز کی جو شیپ ہے اس لحاظ سے بڑی اچھے سے کنسیلر کو بلنڈ کر دیتا ہے اچھا اب میں آپ کو یہاں پر ٹنٹ لگا کے دکھاتی ہوں یہ میرے پاس رواج یوکے کا ٹنٹ ہے بائی دوئے اگر آپ اس کا بھی ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پیس کا ڈیٹیل ریویو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا جو لنک ہے وہ دے دوں گی تو آپ دیکھ لی جگہ یہ جو برش ہے یہ بہت ہی اچھا ہے اس قسم کے ٹنٹ اپلائے کرنے کے لیے اچھے سے سپرڈ کر دیتا ہے یہ دیکھیں کیسے اس نے بلکل بلر آؤٹ کر دیا ہے ٹنٹ کو مطلب مجھے یہ اس لحاظ سے بہت اچھا لگا کنسیلر اور فاؤنڈیشن کی نسبت اگر اس سے ٹنٹ اپلائے کیا جائے تو وہ بہت ہی اس کا بہتر ریزلٹ ہوتا ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سپنج یوز کر کے میں نے تھوڑا سا پاودر لگا لیا ہے سپنج پہ بہت ہی سافٹ کالٹی کی سپنج ہے بہت ہی اچھے سے کام کرتی ہے سپنج مجھے بہت اچھی لگی ہاں میں یہ ضرور سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو جب بھی یوز کریں اس کے بعد اس کو واش کریں کیونکہ ہمارے سکن پہ بیکٹیریا موجود ہوتا ہے جو کہ سپنج پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور پھر جب ہم اسی کو دوبارہ یوز کر دی ہیں تو وہ ہماری سکن پہ میک اپ کے ساتھ مکس کر کے مکس ہو کے اور مطلب آپ کو بریک آؤٹس ہو سکتے ہیں ایکنی ہو سکتی ہیں ایون انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں پف بول سکتے ہیں اس کو سپنج بول سکتے ہیں یہ ڈرائی پاودر یا ڈرائی بلش وغیرہ اپلائی کرنے کے لیے بہت ہی اچھی ہے بہت سافٹ ہے مطلب بلکل فائن کالٹی کی یہ سپنج ہے یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا واش کرنا مجھے ڈیفکٹ لگ رہا تھا اور خوشک ہونے میں یہ کم از کم گرمیوں میں بھی بہت ٹائم لے گی چوبیس گھنٹے تو لے گی یہ خوشک ہونے میں اور سردیوں میں پھر اس سے بھی زیادہ ٹائم لے گی یہ ڈرائی ہونے میں تو ایک میں نے آپ کو دکھائی ہے یوز کر کے اور یہ دوسری میں نے نیو رکھی ہوئی ہے تو بہت اچھی کالٹی کی سپنجز ہیں اچھا اب میں اپنا فائنل ورڈکٹ دیتی ہوں کیا یہ سب سے زیادہ سوفٹ برشز ہیں جتنے بھی میں نے اب تک یوز کی ہیں ان میں سے نہیں یہ میں آپ کو ایک برش دکھا رہی ہوں جو کہ آلسو میں نے دراز سے پرچیز کی ہے جیسے میں نے یہ برشز کا سیٹ دراز سے لیا ہے اسی طرح سے یہ پنک پولر برش بھی میں نے دراز سے لیا ہے اس کی کالٹی بہت بہتر ہے ان برشز سے جن کا آج میں ریویو کر رہی ہوں حالانکہ دونوں کے تقریباً ایک جیسے ہیں دونوں ہی انگلڈ برشز ہیں لیکن زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کی کالٹی میں یہ جو پنک برش آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بہت سوفٹ ہے اگر میں پرائس کی بات کروں تو یہ وائٹ والے جو برشز ہیں ان کی پرائس ہے فائیو ہنڈرڈ اینڈ ایٹی روپیز میں نے دراز سے لیا تھے اینی تھری ڈیل میں اور یہ جو پنک والا برش میں نے آپ کو دکھایا وہ بھی میں نے دراز سے لیا تھا اب یہاں پر میں آپ کو اس کا الٹرنیٹیو دکھا رہی ہوں یہ میرے پاس زوئیوہ کا برش ہے جو کہ کنسیلر برش ہے کنسیلر اس کے ساتھ بلینڈ ہوتا ہے اس کی کالٹی بہت بہتر ہے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے اوپر سے تھوڑا سر راؤنڈڈ ہے اور بہت فائن کالٹی کا ہے بہت سوفٹ ہے لیکن یہ جو دو برشز ہیں یہ اس طرح سے سوفٹ نہیں ہے یہ والا مجھے کچھ قدرے بہتر لگا ہے لیکن یہ جو زوئیوہ کا یہ برش ہے یہ ان دونوں برشز کا کام ایک ساتھ کر رہا ہے مطلب جو آنکھوں کے کونے ہیں وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے ٹنٹ کو بھی یہ بہت اچھے سے بلینڈ کر دیتا ہے تو اس لیے اگر میں فائنل بات کہوں کہ کیا آپ کو ان تین برشز کے سیٹ کی ضرورت ہے آئی وڈ سے نو مطلب ان برشز کے علاوہ اگر آپ کے پاس اس طرح سے بلش آن کے برشز ہیں جیسے میں نے آپ کو دوسرے برشز دکھائے تو آپ کا کام چل سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی پرچس کریں تو پرائیس اگین بتا دوں 580 روپیز کا مجھے یہ سیٹ ملا تھا اینی تھری ڈیل میں جس کی وجہ سے مطلب ڈیل کی وجہ سے مجھے الگ سے ڈیلیوری چارجز نہیں دینے پڑے تھے یہ برشز مجھے تھوڑے سے اپنی سکن پر چبتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں میری سکن ڈرائی اور سنسٹیو ہے تو مجھے اتنے زیادہ سافٹ نہیں لگے ایسے لگتا تھا جیسے اس کے کچھ برسل سکن میں چب رہے ہیں تو میں یہ پرادکٹ بلکو بھی سجیسٹ نہیں کروں گی ہاں بہت سارے یوٹیوبرز نے اس کی تعریف کی ہے بٹ میری طرف سے یہ ریکمینڈ نہیں ہے میرے ریویوز بالکل آنسٹ ہوتے ہیں میں خود یوز کر کے ریویو دیتی ہوں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ با بائی